اچھے جی آپ سب لوگوں کو اپنے چلل پر خوشحام دید میرا نام سویل عبدالی ہے وہی میرے چلل کا نام بھی پلی ریکویسٹی کے پلیس تھم اپ پڑھ دیں اور اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب پڑھ لیجئے اور اگر میری باتیں پسند نہ آئیں تو انسسکرائب پڑھ لیجئے گا اوکہ پرالم نہیں ہے ٹھیک ہے آج بات اور ایسٹ اپ کے پر جو کہ میں کہنا چاہ رہا ہوں عام لوگوں سے بھی جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور خاص لوگ جو کہ ڈاکٹر حضرات ہیں اگر ان کو میری ویڈیو نظر آ جائے تو ان کے لیے بھی بہت خاص میسیج ہے ایک چیز ہے جو کہ بہت زیادہ اوکہ پرسکرائب کی جاتی ہے پاکستان میں اور وہ ہے کیلشیم کیلشیم جو ہے سمجھی آتی ہے کہ جیسے کہ بونز اور داتوں کے لیے شرید ضروری ہے اور کچھ ایسا سمجھ لیا گیا ہے کہ ہماری ہڈیاں جو ہیں وہ کیلشیم سے ہی بنی ہوئی ہیں اور اسی طرح سے سمجھ لیا گیا ہے کہ دات جو ہیں وہ بھی ہمارے کیلشیم سے ہی بنی ہوئے ہیں اگر کیلشیم نہیں ملا تو آپ کی ہڈیاں بھی گئیں اور آپ کے دات بھی گئیں یہ بات اس طرح سے بتائی گئے یہ مارکیٹنگ کے ذریعے اور مارکیٹنگ کانا سے شروع ہوئی ہے جب یہ دودھ کی بنانے کی فیکٹری جو ہیں جو انہوں نے لابی بنائی اپنی مارکٹنگ کرنے کے لئے فر جمع کیے اور اتنا مارکٹ کیا کہ دودھ پیجئے آپ کو اس سے کلشم ملے گا اس سے آپ کی بون سے سٹرونگ ہوگی اس سے آپ کے دات سٹرونگ ہوگی تو یہ مارکٹنگ ایسی تیزے کی گئی ایسی اور زور و شور سے کی گئی کہ اب ہر کسی کے دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ کلشم چاہیے ہے بون کو سٹرونگ کرنے کے لئے اور کلشم کہاں سے ملے گا وہ زیادہ طرح دودھ سے کننیکٹڈ ہے کہ دودھ سے ملے گا اکثر لوگ دودھ اس لئے سے پیتے ہیں کہ یہاں سے ہمیں کلشم ملے گا اور جو کہ ہماری بونز کو اور داتوں کو سٹرونگ کرنے کے لئے اب میں بات آپ سیکھ کرنے جا رہا ہوں کہ یہ کلشم جو ہم لوگوں نے اتنی طرحات میں ناسیوی کے دودھ کی فارم میں بلکہ آپ تو پرسکائب پیجاتا ہے اکثر دوائیں جو ہیں مطلب وائٹیمنز جو ہیں اس میں کہیں نہیں کہیں کلشم ضرور ہوتا ہے ایڈ ہوا ہوا پہلے تو پورا پورا کلشم کی بولیاں ملا کرتی ہیں ابھی بھی ملا کرتی ہیں لوگ اس کو ابھی بھی کھاتے ہیں لیکن اب اکثر جو ملٹائے وائٹیمنز کھلاتے ہیں اس کے اندر بھی خاصی کلشم ایڈ کر دی جاتی ہے بائی ڈی فارم کچھ اور چیزوں میں میں نے دیکھا ہے جہاں پر دو تین وائٹیمنز ملے ہوئے ہیں اس میں بھی کلشم ڈالا گیا ہے کیونکہ لوگوں کو اٹریکشن ملتی ہے اور اس سے کلشم ملے گا جو کہ ہمیں ضرورت ہے اب میں آپ کو یہ آج بتانے جا رہا ہوں آپ لوگوں کو جو ویڈی ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور ڈاکٹر حضرت اگر وہ بھی میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ ان کے لئے کوئی نئی بات نہیں ہونی چاہیے ڈاکٹر حضرت کے لئے کہ ہڈیاں کلشم سے نہیں بنی ہیں نہ دات آپ کے کلشم سے بنے ہیں یہ ایسی بات پھلا جی گئی زور و شور سے یہ لگتا ہے کہ ہنڈے پرسنٹ آپ کی بونس اور ہنڈے پرسنٹ آپ کے دات کلشم سے بنے ہوئے ہیں اور وہ کمی ہوئی تو گربڑ ہوگی کہا جاتا ہے نا پیرہ میں کمزوری ہوگی کلشم کھائیے پیرہ میں کمزوری کیا ہوگی کہ کلشم کھائیے حالیٰ کہ پیروں کے کمزوری کے ریزن بلکل ڈیفرینڈ ہے لیکن اس کو کنک کر دیا گیا ہے کلشم سے وہ بارہ منرل میں سے ایک چھوٹے لیول کا جو منرل ہے وہ کلشم ہے اور اس کی طرح بہت ہی منیمل ہے بونس میں یا داتوں میں لیکن بقیہ گیارہ منرل جو اور چاہیے ہیں ہڈنیوں کو مضبوط رکھنے کے لیے اس کا کوئی ذکر کہیں پہ بھی نہیں کرتا صرف فوکس کہا گیا ہے کلشم کلشم اور کلشم اب کلشم کے نفصانات بڑھے ہیں جب آپ سپلیمنٹ کے دور پہ لیتے ہیں تو کلشم اتنا زیادہ باڈی کا اندر جاتا ہے کہ اس کی باڈی کو اتنی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں نے بتایا کہ ہڈیوں میں صرف ایک حصہ بارہ میں سے وہ کلشم میں بقیہ گیا رہا ہے دوسری چیزیں ہیں تو اتنی ضرورت نہیں ہے اس کو اپنے اندر کلشم ڈالنے کی لیکن اب وہ کلشم کیا کرے وہ پھر دوسری طرح سے نفصانت پہ جاتی ہے آپ کی باڈی کو اس میں جناب آپ کی پتھری جو کہا جاتے ہیں آپ کی پتھری ہو گئے یہ گردے میں آپ کی پتھری ہو گئے یہ لبلبے میں جو کی طرح سے گال بلیڈر ہے انگلیش میں تو وہ سب چیزیں جب ہو جاتی ہیں تو پھر اس کے پیچھے باگتا ہے اس کو نکالو کسی طرح سے اور یہ کلشم جو ہے نا یہ اور بھی جگہوں پر آپ کے دل کی شریعانوں میں بھی مصیبت کریٹ کرتا ہے کیونکہ وہاں پہ کلشفیکیشن ہو جاتی ہے ہارڈن ہو جاتی ہیں شریعانیں یہ کلشم کی ڈپوزٹ کی ویسے تو وہ مسائل بھی اپنے جگہ پر بڑھتے چلے آتے ہیں لیکن اس کی طرف کوئی فوکس نہیں کر رہا کسی طرح سے یہ بات سمجھ میں آگئی کہ ہڈیوں کے لیے کلشم چاہیے اب یہ کلشم جو دی بھی جاتی ہے ہڈیوں کے لیے وہ نہیں جائے گی سیدھی ہڈیوں پر اس کا سسٹم نہیں بناوا ہے ہماری بارڈی میں کہ وہ جب کلشم جائے تو وہاں جائے سیدھی ہڈیوں پر جائے یہ سسٹم بھی نہیں بناوا ہے اس کے لیے ایک اور بائٹیمن چاہیے ہوتا ہے جو کہ کوئی دیتا ہی نہیں ہے ڈاکٹر سرے سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں میں پہلشی ویڈیو میں کہیں ذکر بھی کر چکا ہوں وہ ہے کائٹ کا والا کائٹ اور ٹو نمبر ٹو ملتا ہے بزار میں لیکن آپ کو پھر بھی کہوں گا کہ آپ کو کلشم کھانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے جو فوڈ ہے جو آپ زالہ زالہ ریگلر کھاتے ہیں فوڈ یہ چپس وغیرہ کی بات نہیں کر رہا میں سوڈا وغیرہ جو ہمارے کولٹنگ وغیرہ ہیں جو فوڈ گھر پہ بکتا ہے جو آپ کھاتے ہیں اس میں اتنی کلشم ہوتی ہے جو کہ آپ کے لیے کافی ہے میں نے بتایا کہ آپ کو منسکو لیمانٹ چاہیے کلشم کا کیونکہ آپ کی بونس بتایا کہ بارہ منسکو لیمانٹ چاہیے ایک سے نہیں بنی جہاں دادوں کے مضبوطی کے بات ہی کلشم یہ بڑا غلط کرنے چل پڑا ہے ڈاکٹر حضرات پلیس معلومات کریں پڑھیں جانے اس کے بارے میں کلشم اتنی نابھر ہیں کیونکہ اس کے بڑے نقصانات ہیں دوسری طرح سے بہت نقصانات ہیں اور کلشم کی ہماری بوڈیو کی اتنی ضرورت نہیں جتنا کہ مشہور کر دیا گیا ہے ٹھیک ہے نا ابھی اس مذہب میں نے بات کی ہے کہ ایسی چھوٹی چھوٹی ویڈیو بنا بنا کے آپ کو میں معلومات پچھا رہا ہوں آپ لوگوں کو بھی اور ڈاکٹر حضرات کو بھی چلیجی اگلی ویڈیو میں بات کرتے ہیں جب تک لجاز دیجئے اللہ حافظ